بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے مطرف تھا کہ چودی شجاہ سیند بہت بڑا آدمی ہے لیکن آج میں حیران ہوں کہ جناب فردار علیہ السنویر صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو بھی میں کروں گا آپ کی اپروول سے کروں گا فردر سیاست آپ کے حکم سے کروں گا انہوں نے کہا کہ فیر چونکہ ایک تیکنیکل ایشیوز بھی ہیں کیونکہ ہماری پاکستان مسلم لیگ کی کوئی برانج جو ہے وہ ازاد کشمیر میں نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہمیں نہیں دمتاگ پتا چلایا کہ سردار اتیق کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ ہمارے بیس پہ وہ تنظیم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی سبسیدوی ہوگی تو ایک تو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں دوسری انہوں نے ہدایت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہ ہیں آپ سب مل کے میرے ساتھ ہیں تو یہ انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے اگلے چند دنوں میں دوبارہ چودری شجاہ صاحب سے ملیں گے اور انہوں نے اشور کیا ہے کہ جو بھی چودری شجاہ صاحب حکم دیں گے وہ اس پر عمل کریں گے ایک چیز میں کلیر کر دوں یہ چودری شجاہ صاحب نے جو حضرت کشمیر کا سن لے بات ایک چیز میں کلیر کروں کہ یہ جو انہوں نے قائد دیا وہ اپنا عطیق صاحب کا تو بات کی ایسی جو سن لے آپ میرے بات ایسا کوئی چپٹر موجود نہیں ہے سردار تنویر نے پہلے بھی کہا تھا میں ریجن کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھا بات سن لے بات سن ہے یہ چودری شجاہ صاحب نے میں اگری نہیں کرتا اسی بات سے نہ میں نے کہا تھا کہ میں شرمول ہو رہا چودری شجاہ صاحب میرے بدرگو میں شمار ہوتے میں جو فیصلہ کروں گا میں نے کہا آپ کی رہنمائی اور مشاورت سے کروں گا یہ گورنر شاہب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ میں نہ آزاز کشمیر کا چپٹر میرا کبھی موضوع رہا ہے نہ کبھی ہے یہ کہ جی وہاں مائدہ تھا یا نہیں مائدہ تھا نہ سردار تنویر کے پیچھے پاکستان تحریک انتفاف کے سترہ امینیز ہیں سب سے زیادہ صوبائی میمران میرے پیچھے کھڑے تو میں آپ کو وہاں کی کس بات کی جائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤ کہ چودری شجاہ صاحب وہاں پہ ہے جواب